قائد مسلم لیگ نواز کے لیے اور طریقہ انصاف کے لیے قانونی مشکلات ہیں الیکشن لڑنے کے لیے کوئی اس کو پسند آئے یا نہ آئیں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جس شہر میں جنم لیا میں وہاں واپس آیا ہوں الیکشن لڑنے کے لیے اگر ان میں حمد ہے آئیں میرا مقابلہ کریں نواز شریف اور بانی بیٹی آئے کہ الیکشن لڑنے میں قانونی مشکلات ہیں مشکل لگ رہا ہے عدلیہ ایک کو اہل اور دوسرے کو نا اہل کریں دونوں اہل ہوں گے یا دونوں نا اہل چیرمن پیپس پارٹی بلاب البھٹو کی پریس کانفرنس کسی کو پسند آئے نہ آئے لاہور میں الیکشن لڑنے آیا ہوں کسی میں حمد ہے تو آئے میرا مقابلہ کریں میاں صاحب کو بہتر لگے تو لڑک کانا سے آقا لڑیں پیپس پارٹی پورے ملک میں حکومت بنائے گی میں نہ صرف اپنا سنٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا شکر گزار ہوں صدر زرداری صاحب کا شکر گزار ہوں مگر ایک بہت ہمبل طریقے سے یہ جو ذمہ داری ہے اس کو میں قبول کرتا ہوں پیپس پارٹی سے وزیراعظم کی امیدوار بلاول بھٹو ہوں گے سنٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا فیصلہ سابق صدر آصف زرداری نے وزیراعظم کے لیے بلاول بھٹو کا نام پیش کیا سی ای سی کا آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی خیادت پر اعتماد کا اظہار اجلاس میں انتخابی مہم اور منشور پر مشاورت سیاسی صورتحال اور انتخابات سے متعلق سیاسی رابطوں پر گفتگو خصوصی سرمایہ کاری کے لیے سہولت کانسل کی اپکس کمیٹی کا اجلاس سمگلروں اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی چاری رکھنے کے پختہ عظم کا اظہار کاروباری تصفیہ کے لیے پالیسی سازی کی منظوری آرمی چیف نے حکومتی اقدامات کی حمایت کی یقین دہانی کرائی سعودی عرب اور قطر سے دو طرفہ سرماکاری معاہدے کو حتمی شکل دے دی گئی یو اے ای اور کوئیت کے ساتھ مفاہمت کی یاد داشتوں اور معاہدوں پر دستخط پی ڈی آئی رہنما زرتاج گل کی حفاظتی زمانت منظور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے درخواست کی سماعت کی کسی کو انصاف نہیں دے سکتا تو مجھے استیفہ جدرین شاہیے میں نہ پہنچتا تو کیا یہ عورت ساری رات ہائی کورٹ میں گزارتی چیف جسٹس محمد ابراہیم خان کا سی سی پیو سے مقالمہ زرتاج گل کسی مقدم میں مطلوب نہیں اسے گرفتار نہیں کرنا سی سی پیو پشاور کا عدالت میں بیان پی ڈی آئی کے ہاتھ سے بلہ اور ویرسٹر گوہر کے ہاتھ سے پارٹی سربراہی گئی پشاور ہائی کورٹ کا حکم امتنا ختم الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال الیکشن کمیشن نے بائیس دسمبر کو پی ڈی آئی سے بلے کا نشان واپس لیا تھا پی ڈی آئی کے تحفظات مرکزی درخواست میں سنے جائیں گے پشاور ہائی کورٹ کی الیکشن کمیشن کو شفاف انتخابات کا انقاد یقینی بنانے کی ہدایت الیکشن کمیشن کسی جماعت کو فہرس سے نکال نہیں رہا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو خود مختار ادارہ قرار دیا ہے الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائے شاور ہائی کورٹ نے اسٹے وکیٹ کر دیا ہے اور جو آرڈر کیا تھا ہمارا بلے کے بحالی کا وہ واپس لیا ہے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑی ریفلیکشن الیکشن کمیشن کے باعث ہونے پر انتخاب نشان بلہ واپس لینے سپریم کورٹ جائیں گے بیریسٹر گوہر علی خان کا اعلان فیصلے کے خلاف آج عدالت عظمہ سے رجوع کریں گے سپریم کورٹ بلہ بحال نہیں کرتی تو ہر امیدوار آزاد لڑے گا کوئی بھی جیتے شکست جمہوریت کی ہوگی پی ٹی آئی سے بلہ واپس لینا بڑا سوالیاں نشان ہے اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو پشاور ہائی کورٹ نے پہلے الیکشن کمیشن کو سنے بغیر فیصلہ دیا تھا سابق سیکریٹی الیکشن کمیشن کمیشن کمیر دل شاک کی بڑی پور نیوز سے گفتگو کہا پشاور ہائی کورٹ نے آرڈیکل ٹین کی خلاف ورزی کی تھی بلے کے نشان کا حتمی فیصلہ نو جنوری کی سماعت میں ہوگا جس کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے وہ اپیل کرے بات ختم ہر کوئی یہاں آ کر سیاسی بیان شروع کر دیتا ہے یہ اکھاڑا نہیں عدالت ہے لیول پلائنگ فیلڈ نہ ملنے پر پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست پر سمات میں چیف جسٹس کے ریمارکس چیف سیکریٹی آئی جی پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری پی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں جمع کر آئے گئی شکایت سپریم کورٹ میں فراہم نہ کر سکی چیف الیکشن کمیشنر آپ نے ہی تائینات کیا ہم نے نہیں دوہزار تیرہ میں بھی الزامات لگائے تب بھی وقت ضائع کیا گیا چیف جسٹس کے ریمارکس بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ توہین ایلیکشن کمیشن کیس میں بانی پی ٹی آئی اور فباد چودری پر پڑھتے جرم آئے کیس کی سماعت اڈیالا جیل میں ہوئی ممبر ایلیکشن کمیشن نصار درانی کی سربراہی میں چار رکنی ٹیم نے سماعت کی کیس کی مزید سماعت سولہ جنوری تک ملتبی گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے کا حکم کیا ہم کسی کے لیے کارپٹ بچھائیں کسی کو خدشات ہیں تو ایف آئی آر درج کرائیں سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کا پی ٹی آئی وکیل سے مقالبہ اعتزاز احسن کے وکیل شویب شاہین پر اظہار برہمی چیف جسٹس ریجسٹرار لاپتہ افراد کمیشن پر بھی برہم عدالت نے آمنہ جنجوہ کے شوہر کے کیس میں تفصیلی جواب طلب کر لیا چیف جسٹس نے کہا کہ اٹھارہ سال گزر گئے سچائی جاننا آمنہ مسئول جنجوہ کا حق ہے اس کیس کو سنجیدگی سے لیا جائے اب کوئی شخص لاپتہ نہیں ہوگا ورنہ حکومت ذمہ دار ہوگی عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے پوسٹل بیلٹ طلب کر لیے پوسٹل بیلٹ کے لیے 22 جنوری تک درخواستیں جمع کرانے کی ہدایت سرکار ملازمین مسلح واج کے اہلکاروں اور اہل خانہ کو پوسٹل بیلٹ کی سہولت دی جائے گی خصوصی افراد اور پیدیوں کو بھی پوسٹل بیلٹ کی سہولت دی جائے گی کراچی میں ترقیاتی کاموں کے سطح پر اعتراض ایم گیم پاکستان نے چیف الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا میئر کراچی اور مختلف تاؤن چیرمن ترقیاتی کاموں کا سطح کر رہے ہیں انتخابی شیڈول کے بعد حکومتی فنڈز کا استعمال اور ترقیاتی کاموں کا افتتاح قواد و زوابط کی خلاف ورزی ہے انتخابات تک ترقیاتی کام یا افتتاح پر پابندی لگائی جائے خط کا مطمئی لبنان میں سالح الاروری کی شہدت کے بعد جنبندی کے مذاکرات موتتل نائب سربراہ حماس خزشتہ روز سے ہونی ڈرون حملے میں چھ ساتھیوں سمیت شہید ہوئے تھے جنوبی اور وستی غزہ پر اسرائیلی بمباری جاری خان یونس کے علمل اسپطال پر براہ راست حملہ چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک سو اٹھائیس فلسطینی شہید ہو گئے شہدہ کی مجموعی تعداد بائیس ہزار تین سو سے زائد ہو گئے امریکہ کی فلسطینیوں کو اسرائیل کے افریقہ بھیجنے کے منصوبے کی مخالفت امریکی محکمہ خارجہ کی اسرائیلی گزرا کے فلسطینیوں کو غزہ سے نکل جانے کے بیان کی مضمت تجمعان میتھیو ملر کہتے ہیں کہ اسرائیلی بزراء کا بیان اشتیال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے اب کوئی دہشت گرد گروپ اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں جالی کرنسی کی بازگشت ملک بھر میں ایک ہزار کے جالی نوٹ زیرے گردش سٹیٹ بینک اور دیگر متعلقہ ادارے متحرک مزشتہ سال ملک بھر سے 35 ہزار جالی نوٹ پکڑے گئے جالی کرنسی میں سب سے زیادہ ایک ہزار روپے کے نوٹ ہیں ملک بھر کے کسی ایٹی ایم سے جالی نوٹ نکلنے کی شکایت نہیں ملی سٹیٹ بینک کی ریپورٹ کراجی کے لیے بجلی مزید مہنگی مہپرا نے ٹیرف دو روپے 87 پیسے فی یونٹ پڑھانے کی منظوری دے دی کراجی کے لیے بجلی سیمائی ایڈجسمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی کہ الیکٹرک نے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست دی تھی وزیراعلا پنجاب کی کوششوں کے سمرات ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کا عمل آسان اور پرک رفتاری سے جاری مختصر عرصے میں صوبے کے شہریوں نے ریکارڈ ایک کروڑ پندرہ لاکھ لائسنس بنوالیے وزیراعلا پنجاب موسن نقوی کا لاہور میں پولیس خدمت مرکز لیبرٹی کا دورہ لائسنس کے لیے ٹیسٹ دینے والے شہریوں سے ملاقات کی آن لائن ٹیسٹ کا مشاہدہ کیا شہریوں نے ڈرائیونگ لائسنس کے سسٹم کو سراہا مزیراعلا پنجاب کی پولیس افسروں کو پرانے پولیسنگ نجلان کو ختم کرنے کی ہدایت نئے دور کے اتوار اپنائے جائیں مزیراعلا پنجاب کی زیر تربیت ایس پیس سے گفتگو کہا اچھا سلوک اور بہتر پولیسنگ اچھے پولیس افسر کی پہچان ہے اسلام نے بھی دوسروں سے حسن سلوک کی تلقیم کی ہے پولیس افسر کو بغیر سفارش آئے شہری سے اچھا برطاو کرنا ہے پروزلہی کی اتھلیم سکین سمیت تمام ٹیسٹ کلیئر پروزلہی کو دل میں تکلیف اور سینے میں انفیکشن کی شکایت تھی اڈیالا جیل سے رابلپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کیا گیا سابق وزیراعلا پنجاب کی اہلیاں بھی اسپطال پہنچیں پروزلہی کو اسپطال سے پھر جیل منتقل کر دیا گیا سیڈنی ٹیسٹ میں پہلے دن کا کیل ختم قومی ٹیم تین سو تیرہ رنز بنا کر آؤٹ اوپنرز عبداللہ شفیق اور ڈیبیو کرنے والے سائم ایوب نے مایوس کو ناغاز کیا محمد رزوان نے اٹھاسی اور آقا سلمان نے ترپن رنز بنا کر ٹیم کو سہارا کیا کپتان شان مسود پینتس اور بابر آزم چھپس رنز بنا سکے آسٹریلیا نے بغیر کسی نقصان چھ رنز بنا لیے موسیقی